اسلام علیکم ناظرین محمد جہانزہ بھادر ایک خدمت ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے تحریک لبیگ کی جانب سے جو احتجاج کیے گیا ہے تو ناظرین کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیگ کے سربراہ مولنا سعید رزویج کو لاہور میں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کی گرفتاری کے فوراں بعد لاہور سے جو ہے احتجاج کی کال آتی ہے اور ملک بھر میں احتجاج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اہم شہرائیں جو ہے تحریک لبیگ کے کارکنان کی جانب سے بند کر دی جاتی ہیں اور پروٹیسٹ کا آغاز ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک تشدد کا راستہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جس سے پنجاب پولیس کے دو افراد بھی شہید ہوئے اور ساو سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ادھر تحریک لبیگ کے بھی کارکنان زخمی ہوئے ساتھ ہی جو اہم بات ہے کہ ملک کے پاکستان میں رہنے والے عام شہریوں کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا ہے کسی کی بائیک جلا دی گئی ہے کسی کی رکشہ جلا دی گئی ہے کسی کے گاڑی کے شیشے توڑ دی گئے ہیں اور راستے باندھوں نے وجہ سے کافی مسلمان بھائیوں کو ہمارے جو وطنی عزیز میں رہائش پرزین ان کو مشکلات کا سامنا رہا ہے تو ناظرین میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک کے سربراہ کی گرفتاری پر اتنا بڑا ہنگامہ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ماہ ہی پہلے کوئٹا میں سانے ہیں مچھ کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں دہشتگارد ایک کمیونٹی کے افراد کو زبا کر کے چلے جاتے ہیں دس افراد کے لاشے لے کر ان کے ورسا کوئٹا میں دھرنے کا آغاز کرتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان کا پرچم لے کر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں کوئٹا میں دس دن تک انہوں نے احتجاج کیا لاشے رکھ کر اور ملک بھر میں ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے احتجاج ہوئے مین شہرائیں بھی باند ہوئی لیکن ایک بھی پتہ نہیں ٹوٹا ان کے جانب سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا کسی کی بائک نہیں جلائے گی کسی کے رکشہ کو آگ نہیں لگائی کسی کے گاڑی کے شیشے جو ہے وہ نہیں توڑے گئے تو یہ جو کہنے کا مقصد ہے کے فارق ہے وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں آخر ان کی جانب سے تشدد کا راستہ کیوں اپنے گئے اگر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تو ان کی ذات کی توہین کرنا جرم ہے حرام ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کریں ہماری جانے قربان ہمارے ماں باپ قربان آقا کی ذات پر لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیمات بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں ہمارا مذہب ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا تو کیا یہ کرنا جائز ہے ہم سب سے پہلے پاکستانیوں اور ہم نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے ہم نے آئین پاکستان کے تحت قدم اٹھانا ہے آئین پاکستان کے دیرے میں رہ کر احتجاج کرنا ہے اپنے حق کی بات کرنا ہے اپنا حق لینا ہے لیکن جو احتجاج پرتشدد کیا گیا ہے تحریک اللبیہ کے کارکنان کے جانب سے ہم نے کافی ویڈیوز دیکھیں کافی افیس ران کو پولیس کے انہوں نے زخمی کیا ہے بہت ہی تکلیف ہوئی ہے کہ کیا ہمارا آئین اجازت دیتا ہے ہمارا دین اسلام اجازت دیتا ہے ایسے فیل کرنے کی تو ناظرین آخر یہ کیا وجہ ہے اور دوسری جانبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے تیرہ روز سے تقریباً کراچی میں دھرنا جاری ہے ایک میسنگ پرسن کا ان کی فیملیز جو ہیں میسنگ پرسن کی تیرہ روز سے مزار قید کے سامنے دھرنا دی ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ سالہ سال سے گم ہیں اور ہزاروں افراد جو ہے وہ میسنگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور ان سے اظہار یک جہتی کے لیے پورے پاکستان میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے بھی کوئی پتہ نہیں ٹوٹا کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی کوئی جو ہے مرسینکل کو آگ نہیں لگائی گئی رکشہ کو آگ نہیں لگائی گئی کسی کی گاری کو شیشے نہیں ٹوٹے آخر کیوں ایک پاکستان میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں لیکن پور امن مظاہرے کرتے ہیں لیکن کسی قسم کی تینشن نہیں ہوتی آنے جانے والوں کو ساتھ میں جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تحریک کے کارکنان احتجاج کے لئے نکلتے ہیں اپنی جماعت کے سربراہ کی گرفتاری کے خلاف اور وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس تشدد کے بعد حکومت نے بھی اقدامات کی ہیں تحریک لبیک پر انہوں نے ایک پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی جانب سے اپریشن بھی جاری ہیں جن لوگوں نے تشدد کیا ہے کسی کو نقصان پہنچایا ہے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں کیا ہمیں ایسا کام کیوں کرنا چاہیے جس سے بعد میں ہمیں پریشانی ہو اب صحابی جو پکڑے جائیں گے وہ گناہگار نہیں ہوں گے یقیناً بے گناہ افراد بھی اس میں پکڑے جائیں گے ان شارب پرساند ناصر کی وجہ سے جنہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں لیکن دائرے میں رہ کر کسی کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا اپنے وطن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی اگر ہم نے اپنے حق کے لئے کوئی احتجاج کرنا بھی ہے تو پاکستان زندہ باد نارے کے ساتھ اور دائرے میں رہ کر ہم نے اپنے مطالبات مرمانے ہم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا تمام پاکستانیوں کے چاہیے کہ اپنے حق کے لئے آواز بلاند کریں لیکن تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے اسی طرح ہی اپنے وطن کو نقصان پہنچایا تو ہم میں اور باہر کے جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے ہم نے کوئی ایسا عمل اور کام نہیں کرنا جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو اور سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں بعد میں ہم کسی تنظیم یا گروہ کے جو ہے وہ رکن ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ایندہ کے لئے احتیاط کریں اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کریں اور یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے اور ہم اس کی پھرزور مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ ملتا ہے نیکٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم